بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کی اس ویڈیو میں وہ انٹی بائیوٹکس ہیں ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی انٹی بائیوٹکس کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ انٹی بائیوٹکس کیا ہوتے ہیں انٹی بائیوٹکس بسیکلی انٹی کا جو ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ خلاف اینڈ بائیوٹکس سے مراد کیا ہے بکٹیریا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو بکٹیریا کے اگینسٹ کام کرتی ہیں اور اس حوالے سے ہم نے ان کی دو کیٹیگریز ڈسکس کی تھی پہلی جو کیٹیگری تھی وہ کون سی تھی وہ تھی بیکٹیری سائیڈل یعنی جو بکٹیریا کو مار دیتی ہیں ایسی انٹی بائیوٹک اور دوسری کیٹیگری ہم نے انٹی بائیوٹکس کی جو پڑی ہیں وہ ہیں بیکٹیریو سٹیٹک سٹیٹکس سے مراد روکنا ہوتا ہے تو یہ اصل میں گروتھ کو سٹاپ کرتی ہیں کن کی بیکٹیریہ کی گروتھ کو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بیسیکلی کچھ اگزامپلز کو ڈسکس کرنا ہے انٹی بائیوٹکس کی اور ان کے ایکشنز اور ان کی بتانا ہے کہ یہ کہاں استعمال ہوتی کن طرح کے بیکٹیریہ کے انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی تو سب سے پہلے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انٹی بائیوٹک ہے وہ ہے سیفا لو سپورن سیفلا سپورن ٹھیک ہے سیفلا سپورنز کہتے ہیں ہم نے اور یہ ایک براڈ سپیکٹرم انٹی بائیوٹکس پہلی بات یعنی کئی طرح کے انفیکشنز میں یوز ہوتی ہے کئی طرح کے مایکرو آرگنیزم یا بیکٹیریہ کو پر اثر انداز ہوتی ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ایک بیکٹیری سائیڈل ہے بیکٹیری سائیڈل انٹی بائیوٹک ہے یعنی کہ یہ کیل کرتی ہے بیکٹیریہ کو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیل کیسے کرتی ہے مارتی کیسے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بیکٹیریہ کا جو سیل ہوتا ہے اس کی جو دیوار ہے سیل وال ہے اس کو ہی توڑ دیتی ہے اب ایک بیکٹیریہ کی جو دیوار ہے سیل وال ہے یہ ایک بیکٹیریہ ہے سپوس ٹھیک ہے اور یہ اس کی دیوار ہے باؤنڈری ہے اگر یہ ہی ٹوٹ جائے گی تو بیکٹیریہ کا جو سارا انٹرنل میٹیریل ہے اس کا سارا میکنیزم ہے وہ رک جائے گا اور اس کی ڈیٹھ ہو جائے گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے مارتی ہے بیکٹیریہ کو یہ بیکٹیریہ کہ سیل وال کو ڈیمج کر کے اسے ختم کر دیتی مار دیتی اسی لیے اسے بیکٹیوی سائیڈل کہا جاتا ہے اور براؤڈ سپیکٹر میں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کئی طرح کے انفیکشنز میں یوز ہوتی ہے اب کس کس طرح کے انفیکشنز میں یہ یوز ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں برونکائٹس یہ جو ہمارے ریسپاریٹری سسٹم میں ہونے والا انفیکشن ہے اس کے لیے یعنی سانس کے سانس کے راستے میں ہونے والا انفیکشن کے لیے دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں نمونیا یہ بھی سانس کے راستے میں پرابلم کی وجہ سے ہو سکتی ہے یہ بیمارے تو اس کے لیے یہ کام کر سکتی ہے اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹانسلائٹس جو ٹانسلز ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ کام کرتی ہے اور نیکسٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں سور تھروٹ گلے میں ہونے والے انفیکشن کے لیے یہ کام کر سکتی ہے وغیرہ تو یہ دیکھیں ایک سے زیادہ طرح کے انفیکشن میں یہ کام کرتی ہے اسی لیے ہم اسے جو براؤڈ سپیکٹرم انٹی بارٹک کہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس انٹی بارٹک ہے that is تیٹرا سائیکلینز تیٹرا سائیکلینز ایسی انٹی بارٹک ہیں انہیں بھی آپ براؤڈ سپیکٹرم کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک سے زیادہ طرح کے انفیکشنز میں یوز ہوتی ہیں اور یہ بیکٹیری سٹیٹک ہے یعنی یہ بیکٹیریا کو مارتی نہیں ہے بلکہ بیکٹیریا کی گروت کو روکتی ہے بیکٹیریو سٹیٹک کہتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے یہ بیسیکلی بیکٹیریا کے اندر پروٹین سینٹسیز کو روک دیتی ہے جو اگر پروٹین ہی نہیں ملیں گے بیکٹیریا کو تو بیکٹیریا اپنی نسل نہیں یا اپنی گروت نہیں کر سکے گا تو ہم نے دیکھا کہ بیکٹیری سائیڈل نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے بیکٹیریا مر جائے گا تو ہم نے دیکھا اس کی سیل وال کو یہ بیکٹیریا توڑ توڑ دیتی ہے جبکہ یہ مرتی نہیں ہے بیکٹیریا کی گروت کو روک دیتے ہیں اور آستہ آستہ وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اپنا انفیکشن سائٹ پر کلیر ہو جاتے ہیں تو یہ پروٹین سینٹسیز کے پروسیس کو روک دیتی ہے اسی لئے سے بیکٹیریو سٹیٹک کہتے ہیں اب یہ کس طرح کے انفیکشنز میں اپلائی ہو سکتی ہے یہ انٹی بارٹک یہ ہمارے یو ٹی آئے میں یعنی یورینڈی ٹریکٹ انفیکشن یعنی پشاب کے راستے میں ہونے والے کسی بھی طرح کے انفیکشن میں یہ یوز ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں انٹسٹائن کے اندر کسی طرح کے ہونے والے انفیکشن میں یہ یوز ہو سکتی ہے اور اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اسے آٹھ سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دے سکتے یہ ان کو سائیڈ ایفیکٹ کرتی ہے خاص طور پر جو ٹوٹھ گروئنگ ایج ہوتی ہے وہ یہی ایج ہوتی ہے کیونکہ سات سال کے عمر میں بچوں کے جو دانٹ ٹوٹتے ہیں تو نئے دانٹ اگنے شروع ہوتے ہیں تو اس ایج میں ٹیٹرا سائیکلین ہم نہیں یوز کر سکتے یہ ایک اہم بات ہم نے دیکھی ہے اس کے بعد تیسری انٹی بائٹک ہم نے جو آج ڈسکس کرنی ہے وہ وہ ہے سلفر ڈرنگز انہیں کہتے ہیں یا ان کا دوسرا نام سلفونا مائٹ بھی ہوتا ہے سلفونا مائٹ اس کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی ایک براؤڈ سپیکٹرم انٹی بائٹک ہے جیسے اوپر والی براؤڈ سپیکٹرم ہے اور یہ بھی ویکٹیریو سٹیٹک ہی ہے یعنی یہ بھی بیکٹیریو کی گروت کو صرف روکتی ہے اب یہ کیسے روکتی ہے یہ فولک ایسیڈ کی پروڈکشن کو روک دیتی ہے بیکٹیریو کو پروٹین بھی چاہیے فولک ایسیڈ بھی چاہیے تو فولک ایسیڈ کی جب پروڈکشن جو ہے یہ روک جائے گی تو بیکٹیریو کی آگے پروڈکشن بند ہو جائے گی تو یہ اس طرح سے کام کرتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کنی انفیکشن میں یوز ہوتی ہے تو یہ ہمارے یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں یوز ہوسکتی ہے یعنی ایک سے زیادہ انٹیبائٹک بھی ہوتی ہیں جو ایک ہی طرح کے انفیکشن میں یوز ہوسکتی ہیں یورینری ٹریک یعنی ہمارے یورین کے راستے میں ہونے والے کسی بھی طرح کے انفیکشن میں اور نمونیاں وغیرہ کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ان اس انٹیبائٹک کا استعمال ہے تو یہ تین ٹائپس ہیں جو آپ کے بک میں ڈسکس کی گئی ہیں ایک بیکٹیری سائیڈل ہے اور باقی جو دو ہیں یہ ہمارے پاس ہیں بیکٹیریو سٹیٹک ہیں اور یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکس ٹاپک اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ